حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ایک درویش آیا ہوا تھا چہرے سے بڑا نیک اور متقی نظر آتا تھا دوسرے نمازیوں نے کہا بھی آج آپ نماز پڑھا دیں حضرت باجزید تو نہیں آئے تو وہ جو چہرے سے بڑا نیک لگتا تھا اس نے کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ہر وقت موت کا ڈر جو ہے وہ میرے ذہن پر غالب رہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میں نماز شروع کروں اور پوری نہ کر سکوں اور درمیان میں مجھے موت آ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے نماز کے دورانی مجھے موت آ جائے تو کوئی اور نماز کی اس کو امام بناو میں نہیں نماز پڑھا سکتا لوگوں نے کہا بھی اس کے دل میں تو بڑا خوف خدا ہے بڑا ڈر ہے اللہ کا اس کے دل میں یہ کہتا ہے کہیں نماز کے دوران مجھے موت ہی نہ آ جائے نمازیوں نے کہا آج آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہیں ایسا متقی اور خوف خدا رکھنے والا امام موجود ہے تو کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا آپ ہی نماز پڑھائیں وہ تیار ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھا دیتا ہوں لیکن یہ نماز میں پڑھا دیتا ہوں زور کی نماز تھی یہ زور کی نماز میں پڑھا دیتا ہوں اثر کے وقت نہ مجھے دوبارہ کہنا کہ نماز پڑھاؤ میں اثر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا میں زور کی پڑھا دیتا ہوں یہ کہتے ہوگے وہ مسلح کی طرف بڑھا اتنی دیل میں حضرت باعزید بستامی بھی تشریف لے آئے آپ نے فرمایا جوان ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گیا آپ نے فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں نماز کے دوران مجھے موت نہ آ جائے اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ چلو زور میں پڑھا دیتا ہوں اثر میں نہیں پڑھاؤں گا تو تمہارے دل میں دو کیفیتیں کیسے ہیں کیا تمہیں یقین ہے کہ اثر تک تم زندہ رہو تمہاری اپنی بات ہی تمہاری بات کی نفی کر رہی سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عشقِ رسول ہے محبتِ رسول ہے جبکہ ہمارا اپنا عمل ہی اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے جبکہ ہمارے اپنے عمال ہی گوائی نہیں دیتے کہ ہم عشقِ رسول ہیں ہمارا اپنا عمل ہی اس کی نفی کر رہا ہے شفاہ شریف پڑھ کے دیکھیں انت قاضی عیاض یا دیگر سیرت نگاروں نے نشانیاں بیان کی ہیں جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں اس کے دل میں حضور کی محبت ہے پہلی نشانی اسے حضور کی اتباع کا شوق حضور کے حکموں پر عمل کرنے کا شوق اتباعِ رسول دوسری نشانی جب حضور کا ذکر ہو وہ حضور کا ذکر عدب سے کرے وہ حضور کا ذکر محبت سے کرے جو عدب سے حضور کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے تیسری نشانی وہ حضور پہ قصر سے درود شریف پڑے درود شریف وہی پڑے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اور اگر کوئی حضور کی محبت کا دامہ بھی کرے لیکن درود شریف